ہی گائی اسلام علیکم ویلکم ٹو میریز امیجینیشنز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے یہ میرے پاس کچھ گلم رکھے ہوئے تھے جو کہ مجھے بہت بورنگ لگ رہے تھے تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ ان پر کچھ اسپیرمیرز کیا جائیں تاکہ کام کرتے ہوئے مزہ بھی آئے اور ویڈیو بھی اٹریکٹیو لگے تو میں نے گھر میں رکھا ہوا کچھ سامان نکالا تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ملا مجھے یہ کچھ مورپنگ تھے اور اور کچھ آسٹریچ فیدرز بھی مل گئے مجھے اور یہ گوٹا ہے وائٹ کلر میں اور یہ سٹون چین ہے اور ایک لاکیٹ بھی مل گیا ہے ان کو پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ میں نے لیس کاٹ کے اس کے ساتھ بنایا ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا کہیں گے جو بھی کہتے ہیں اس کو بھی یوز کریں گے اور یہ گولڈن ڈوری ہے اور ہیو ایچ ہیو ہے یہ گلیٹر فلاورز ملے ہیں ریڈ اور سلور میں اور کیا ملے ہیں چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے وائٹ بھوٹا نکال لیا ہے اس کو ہم کلم پر لپیٹنا شروع کریں گے کام کرتے ہوئے دھیان ہی نہیں گیا کہ میں چک کر لوں ویڈیو صحیح بن بھی رہی ہے یا نہیں جب میں بنا چکی تھی کب میں نے دیکھا کہ ویڈیو تو صحیح بن ہی نہیں تھی آدھا کام نظر آ رہا ہے اور آدھا نہیں تو پلیز بیئر ویٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کام اچھا لگے گا اگر میرا کام اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے لازم یہ بتائیں کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا چلیں جی کلم پر گوٹا لگ چکا ہے اب ہم اس پر وائٹ فیدر اور سلور فلارس لگائیں گے تو سب سے پہلے اب ہم اس کو فلارس کو کٹ کریں گے اور اس کو فیدر پر یو ایچ یو کے ساتھ اچھا سے سٹک کر دیں گے کف ہونے کی وجہ سے میری آواز شاید آپ کو ڈیسٹرپ کر رہی ہے اور اس کے لئے میں بہت معجد کو ہوں ایسو دوری چلیں جی میرا بورنگ سا کلم ایک خوبصورت کلم میں تبدیل ہو چکا ہے تو میرے کیلیگرافرز فرنز آپ لوگوں کو کلم کیسا لگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا تو چلیں آپ بھی اپنے بورنگ کلم کو ایک اچھی سلوک دے دیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ویسے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور ان سب میں سے مجھے یہ والا کلم سب سے اچھا لگا ہے باقی چاروں کلم کا ٹیٹوریل بھی میں جلد انشاءاللہ اپلوڈ کریں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ میرے سٹیک نکٹیٹ بائی